اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اکس پوسٹ ناظرین یہ کہانی ہے یہ ایک داستان ہے عورت نمہ آدمی کی جی ہاں ناظرین نسوخ ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داری وہ نازک انداز مرد تھا وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقہ نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے ذریعے معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا تھا آج ناظرین ہم آپ کو یہ کہانی سنائیں گے یہ قصہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے عورت نما مرد کی اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم منتظر رہیں گے جی ہاں ناظرین بات ہو رہی تھی عورت نما مرد کی ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا گرہ برانگ گوھر یعنی موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا اسو رسوائی کے ڈار سے ایک جگہ چھپ گیا نسخ اس کا نام تھا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے حدا کو پکارا اور حدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسخ کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسخ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت ہو کر گھر آ گیا نسخ نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی کہ ان دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے حال سے مساج لینا پسند کرتی ہے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانڈ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ پاکی عبادت میں مشہول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بینس پر پڑی جو اس کے قریب گاس چاڑ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چڑھواہے سے باگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر اتر آ گیا جو سارے پیاس کی شدد میں انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بینس کا عدود پلایا سب کو سیراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسو نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ دکھایا نسو کے احلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے چاہتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تخفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنوں کو دعا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتے بننے لگی وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کی دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھاڑ گئی بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم حد ان کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داہل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کار لی جائے چونکہ بادشاہ بطور اقیدت مند نسو سے ملنے آ رہا تھا اور آئیاں بھی نسو کی حوبیوں اور گریت تھی اس لئے نسو کو پاچھے کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قاہم کیا وہیں شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈڑتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کار لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کار رہا تھا ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بینس کم ہو گئی تھی بہت ڈوڑا مگر نہیں ملی پرائے مہربانی میری مدد فرمائے نسو نے کہا تمہاری بینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بینس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بینس کے مالک کو دے دیا جائے وہ شخص ہدا کی حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانوار بینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظر سے غائب ہو گئے اس وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ تن نسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کے حیثیت سے لکھا گیا ہے اس واقعے سے ناظرین ہمیں کچھ سبق ملتا ہے نسو ریزق کمانے کے لیے اللہ پاک کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جہاں وہ اللہ پاک کے حوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ پاک نے اس کے لیے ریزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہ یہ تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ پاک نے نکاح میں شہزادی دے دی اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تعدام مرگل توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ